امیر و غریب و فقیر و تاجیر و فاجیر و آجیر و نیکوکار و تاجد گذارو جس نے ساری نگی میں نماز کا سجدہ نہیں کیا وہ چادر اس کے اوپر دی جاتی ہے میرے عزیزو آج سے پہلے آپ نے دیکھا کوئی نہیں تو آج جا کے دیکھ لینا اللہ نہ کرے کوئی جنازہ آپ کے سامنے آوے لیکن دنیا مقافت عمل ہے کسی کا جنازہ سامنے آ گیا تو آج جا کے وہ چادر دیکھ لینا میرے عزیزو یا حیو یا قیوم اس چادر پہ لکھا ہوا ہے چھے کلمیں اس چادر پہ لکھے ہوئے ہیں چاروں کل اس چادر پہ لکھے ہوئے ہیں آیت الکرسی چادر پہ لکھے ہوئی ہے جب میرے عزیزو چادر میں لپیٹ کر جنازگاہ ملے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چار تکویر نماز ہے جنازہ فرض کی فایا اللہ فرماتے ہیں یہاں تو دور امری چھوڑ دے یہاں تو اکیلہ جا رہا ہے رشتے دار نہیں جا رہا ہے میں نے کہا مالی کے کائنات کونسی دو نمری اللہ فرماتا ہے چادر تو وہ لے کے آیا جس پر پورا دین اور پورا قرآن لکھا ہوا ہے اور چادر کے اندر اسے شپاہ کے لار ہے جسے زدگی میں ایک مربع کلمہ طعیبہ بھی پڑھنا نہیں آیا ہے یہ تھیلا میرے بلانے پہ یہ نہیں آیا میرے نبی کے بلانے پہ یہ نہیں آیا میرے نبی کے غلاموں پہ بلانے پہ یہ نہیں آیا آج آج میرے ہوا لے آج تیرا میرا جوڑ قبر میں پڑے گا آج مجھے تو مجھے بلائے گا میں اپنی رحمتوں کے ساتھ نہیں بلکہ غصے کے ساتھ آوں گا ان کے لئے کمایا کرتا تھا ان کے لئے جی کھپایا کرتا تھا ان کے لئے جوانی تُنہیں اپنے بڑے پہ میں ڈال دی یہ ولاد کے کردود دیکھ لے اللہ اکبر یہ تیرے مو پر تیرے جسم پر تری قبر پر دو گھنٹے سے مٹی ڈال دی تھکنے کا نام ملے رہے یہ تیرے ساتھ محرم کی دستاری کو بے وفائی کریں گے بارہ نبی الول کو بے وفائی کریں گے رمضان اللہ بارہ کی ستائیسی رات کو بے وفائی کریں گے پندرہ شبان شب برات میں بے وفائی کریں گے یہ تیری نکار اولاد ہے تیری قبر پر سال کے بعد دس دس دابڑے مٹکی کے ڈالنے تو آئے گی تین مرد با قلولہ پڑھنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا میرا حبیب میرے بندوں کو پیغام دے دے میرے بندوں میں جا کے اعلان کر دے میرے رب کائنات کو نہ مٹی کی ضرورت ہے نہ قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے میں ارحمر راہی میل کرنے پر آ گیا کسی روکتے ہوئے کے اپنی چادر سے آنسو صاف کر کے آ گیا میں مالک کائنات اس پر بھی گناہ ماف کرنے میں دیر نہیں کروں گا رحمت یعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آ کے بیٹھ گئی ایک چھوکرا بچہ سا گود میں اٹھا رکھا تھا اور آ کر بڑی ہسنے لگی عرص کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی آپ نے فرمایا کیا بات ہے عرص کرنے لگی اللہ اکبر آج مجھے یہ بتاؤں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا جتنا تیری گود میں یہ بچہ جتنا تو اس سے پیار کرتی ہے مالک کائنات اس سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے مسکرا کے کہنے لگی اچھا اگر میرے سے ستر گناہ زیادہ پیار کرے اگر میں ایک گناہ پیار کروں تو میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی جو ستر گناہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جھنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا اتنا کہنا تھا صحابہ اکرام کہتے ہیں رحمت عالم کا چہرہ نشے کی طرف جھک گیا آپ کی داڑی آپ کے سینے مبارک کی طرف نگنے لگی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑی کے بالوں کو تر کرنے لگے پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اس عورت کی طرف دیکھ کر فرمسکرائے اور فرمایا اوہ لوگو اس عقل والی کو دیکھ لو اس عورت نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا مسجد کے پانچ وقت کے نمازی ہو کے نہ پہچان سکے روزانہ دو دو پاروں کی تلاوت کر کے خدا کو نہ پہچان سکے لا تک نہ تم من لحمت اللہ ترادی میں آپ نے میں نے سنا بچوں کی زبان سے میں نے سنا لیکن آج تک میں رعزیز ہو جو بار بار علال کر رہے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا آج تک میں رعزیز ہو آقل بالک کامل انسان اس کی رحمت سے نہ امید ہی لگائے بیٹھا ہے ہمارے لئے تو یہی احسان کافی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہا پہلے نبی قوموں کے لیے آئے پہلے پیغمبر بستیوں کے لیے آئے گوٹ برانیوں کے لیے آئے کوئی محمود کوٹ میں آیا کوئی سیناؤہ میں آیا کوئی سلوڑ الکلسوڑی میں آیا کوئی مزفر گھڑ میں آیا کوئی کوتٹو میں آیا لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی مکہ کے درے یتیم کی آئی سونے لجپال کی آئی اللہ اکبر خدیجہ تلقبلہ کے گھر والے کی آئی سیدہ فاطمہ کے اب پہ حسنہ حسین کے نانا جان کی آئی تو مالی کے کائنات نے ساری سردوں کو ختم فرما دیا فرمایا محبوبہ ختم نبوت کا تاج سجا کے بیڑوں اور دنیا میلان کر دیا جہاں میں رب العالمین تو رحمت اللیل عالمین ہے جیسے میں خدای میں یکتا محمد کہنا کہ تو مصطفی میں یکتا یا ایوہاں نبیو انہار سنہ کا شاہدہم و مبشرہ و نظیرہ و دائیاں الاللہ بی ازنی ہی و سراجہ منیرہ میرے حبیبہ میں نے لال کر دیا اللہ اکبر میرے علاوہ رب کوئی نہیں تیرے علاوہ مصطفی کوئی نہیں میرا محبوب میں نے لال کر دیا میں نے آپ کو اپنا نبی بنایا درانے والا خوشخبری دینے والا درانے والا بنایا خوشخبری دینے والا گواہ بنایا اللہ اکبر و دائین الاللہ سارا راہ شکر پڑا ہے جاہاں دعوت پر انگلی اٹھاتے ہیں نا اللہ لقب دے رہا ہے و دائین الاللہ اللہ کی طرف بلانے والا کسی امت کو یہ پیغام نہیں ملا کسی امت کو یہ عوضہ نہیں ملا کسی امت کو یہ اللہ اکبر عزاز نہیں ملا جو رحمت اللہ لنہیل کے صدقے اس امت کو ملا فرمایا میرا نبی بیدائی ہے امت بیدائی ہے فرمایا جیسے میرا نبی لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہیں ختم نبوت کے صدقے اس امت کو یہ عزاز ملا تم بھی میرے بندوں کو جہنم سے بچاؤ یہ عزاز اللہ جللہ شاہ نور احمد اللہ علیہ ملکہ میں صدقے سے ادا فرمایا ہے لیکن یا تو جو بیٹھا ہے اس نے میرے پر کرا دیا اس نے میرے پر کرا دیا اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کئی نظر نہیں آتا بندہ میرا ہو سجدے میرا آگے کرے روزیں میری محبت میں رکھے زکاة خیرات دے ہو سکتا ہے جیسے ایک کتے کو پکڑنے والے کو مالک نہیں چھوڑتا اور سجدے کرنے والے کو مالک چھوڑے گا اللہ ہو کس بلکھے میں پڑے ہو اگر میں تجھے ایک وقت کی روٹی نہ دوں شکوا کرے گا پانی ٹھلڈا نہ دوں شکوا کرے گا پکھے کی آواز چھین لو شکوا کرے گا اے میرا بندہ تیری جوتی کسی نو کلے پتھر پر آ کے پھٹ جائے شکوا کرے گا اگر تو اس پر شکوا کر سکتا ہے نماز کی علکاری پہ میں بھی شکوا کروں گا روزیں کی علکاری پہ میں بھی رشکہ قدر شکوا کروں گا زکاة کی علکاری پہ میں شکوا کروں گا تو پنجابی میں کہہ گا اللہ تیری مرضی جو تُو نے کرنے کر لے میں بھی قرآن میں کہوں گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلَّهِ وَقَارَ اے میرا بندہ تُو کیا سمجھتا ہے اللہ اکبر میں نے تجھے اتنا دیا تُو نے ایک مرد بابی میری ربوبیت کا حق ادا کوئی نہیں کیا آج میری پہچان تو ازان کے نغموں میں کرا دے آج میری پہچان ممبر پر قرآ دے قرآن کی تلاوت سے کرا دے میرے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کے کرا کل میں تیری پہچان کراؤں گا الہ الا الالمی پہچان کیا ہوگی رات کے اندھیرے میں کسی کے دروازے پہ دو روٹی سا لندے کے آئے گا پہچان میں کراؤں گا تیرے دروازے پہ کوئی تیم آئے گا پانچ دس روپے کا نوڈ اس کے ہاتھ میں تمہائے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے پہچان میں کراؤں گا کوئی مصیبت زدہ کو چھڑا لے گا پہچان میں کراؤں گا یا اللہ تُو پہچان کب کرائے گا اور کیسے کرائے گا قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا حیامت کا دن ہوگا تیری پہچان کراؤں گا با رکس بی بی کا کھا کے آئے گا بیٹی کا کھا کے آئے گا ماں بہر کا کھا کے آئے گا پڑوسی کا کھا کے آئے گا رشتہ داروں پر کھا کے آئے گا تو پھر میں تیری پہچان اسی طرح پر قیامت کے دل کراؤں گا قلب اللہ تُکرمون الیتیما دیکھو 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 جس کے چیرے پر آجم نے آنچ اس کے چیرے پر جھنرم کی سیائی مل دی اللہ اکبر اس نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا بس گناہ یہ تھا یتیم کو دیکھ کے مو پھیر لیا کرتا تھا کوئی اس کے دروازے پہ بھوکا آتا تو دروازہ بگ کر لیا کرتا تھا جب فراست کی باری آئے کرتی تھی کہتا میرے پیودہ نہیں ہے میری اپنی کمائی ہے پیودہ ہوئے تھے میں دیاں نو دواں اللہ اکبر انچینچی کا قیامت کے دل میرے عزیز و ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا اللہ اکبر میں تو دین میرے نبی نے وہ پیش کیا کردار وہ پیش کیا نظریہ میرے نبی نے وہ پیش کیا فرمایا امیروں مالداروں سرمایہ داروں اگر تم کسی علاقے میں مکان بناو اس مکان کے ساتھ کسی غریب کا جھوپڑا کچھی دیوارے ہو خبردار اپنی دیواروں کا سائز اونچا نہ کرنا اللہ اکبر تمہاری دیوار کی وجہ سے قدرتی ہوا غریب کی جھوپڑی کی نہ رک جائے یہ دین ہے یہ صیرت ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی کا مکان بنا یہ باہر تھلے ہیں نا ہم یہ گلی میں گاڑی لے کے ہیں میں پتا تھا کہاں بچڑی لگتی ہے لوگوں نے اتنی تنی دیواریں باہر نکار رکھی ہم تمہارے پاس کون سا قانون ہیں ہم روک سکے دیکھیں نا رستو کریں کون ہیں عبداللہ نان نہیں کون ہیں یہاں کا سناولہ ادری نہیں کون ہیں حضرت ابو سفیان رسول اللہ کا سسر ام حبیبہ کا اببہ امیر معاویہ کا اببہ اللہ اکبر اوہ لوگوں مسلمانوں کا نانا بیٹا مامو ہے مسلمانوں کا اللہ مکان جب بڑھا نا تمہارے دیکھا تھا اللہ اتنا سبار نکلا ہوا تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہیں دروازہ بجا دیا ابو سفیان نے دیکھا امیر معاویہ کی آنکھوں کا رنگ بدلہ بدلہ ہوا ہے بے شک رسول اللہ سے تیرا کہہ رہا رشتہ بے شک رسول اللہ سے دورہ رشتہ گھر کا رشتہ آپ کا ہے تیری بیٹی مکام ہے لیکن اللہ اکبر عمر کا عدل تجھے مسلمانوں کی عام دورت کی جگہ روکنے کی اجازت نہیں دے گا اگر آپ کے پاس ہاں تھوڑا ہے تو اس راستے کے پتھر کو ہٹاؤ اپنا تھلہ چھوٹا کرلو ورنہ عمر کے پاس آپ بھی موجود ہے گھر کے اندر ہاں تھوڑا بھی موجود ہے یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے آج عبدالحلال کو کوئی کہے کہ مولی صاحب آپ نے اتنے بجانا تھا یوں آئے مولی صاحب آپ پیسے بار ہو جائے گا دھی بینے کرنے میں دیر نہیں کرے گا پتر پتر کر جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لئے تشریف لائے اب وہ یوں بن ساری رضی اللہ تعالیٰ میں زبان رسول دروازے پر آکے کھڑے ہوگے حیرت عمر کا ہاتھ پکڑا کہ عمر جب تک لیٹ آنے کی وجہ نبت لائے گا میں زبان رسول تجھے ممبر پر جانے کی اجازت نہیں دے گا ہم کم سے مسجد میں آئے بیٹھے بتا لیٹ کیوں کر دی لیٹ کیوں کر دی ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ بھلا کرے تیرا ممبر پر ہاتھ پکڑ کے لے گے کہ جب تک ایسے لوگ دھرتی پر زندہ رہیں کوئی حکمران اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ابو میرے عزیزوں میزبان رسول کو سامنے بٹھایا خود ممبر پر آکے کھڑے ہوگئے کہ آہ میں تجھے اب بتلا ہوں ذرا تحمل سے سنیوں خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی امہ کا آج عمر کا کرتہ دھونا بھول گئی انہیں کہا عمر اس کرتے سے اور جید آنے سے کیا فیصلہ کہا اے ابو ایوب انساری تجھے بہار کا پتہ درہ دکھائے ہوا رخ ودلے خط لکے دریا چل بڑھے اشارے کرے آگوا پی چلی جائے پیر مارے زلدہ رک جائے لیکن تجھے عمر کے گھر کا کیا پتہ کئی کئی دن گزر جاتے ہیں حکمران کے گھر کا چولہ نہیں جلتا اللہ اکبر عمر کے پاس یہ کی کرتہ ہے آر دن اسے پیل کے میلہ کرتا ہے جمعہ کنی میری بیوی سے دھوتی ہے سوک گیا تب بھی نہیں سوکا یہ کرتہ پیل کے مسجد میں آ جاتا ہو اللہ اکبر آج عبداللہ کی امہ کرتہ دونا بھول گئی اسے دیر سے یاد آیا اس نے کرتہ دویا میں نے چوڑنے چوڑ کر چٹک چٹک کے تھک گیا دیکھ میرے کندوں میں در دو رہا یہ کرتہ نہ سوکا مسلمانوں کی نماز دیر نہ ہو جائے نگیلہ کرتہ پیل کے آ گیا نہیں یقین آتا اس کا کونہ نہ چوڑ کے دیکھ اب وہ یبل ساری نے کہا بس کر عمر کلیجہ بھٹ جائے گا اللہ اکبر بس کر عمر کلیجہ بھٹ جائے گا صاحبہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ عمر تیرے پہ اُگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا بلکہ محمد کے عمر کا تعرف کرانا مقصد تھا اے عمر آج نہیں کل تو بچے گا یا ہم جائیں گے یا ہم بچ گئے تو چلا جائے گا کوئی نہ کوئی تیرے میرے میں سے پہلے ملاقات حضور سے جا کے کرے گا اگر ابو سفیاد اگر ابو ایومن ساری تلہ تیرے سے پہلے چلے گئے تو جا کے کملی والے کو بتائیں گے کس عمر کو ممبر کس عمر کو ممبر کے حوالے اور ممبر کو عمر کے حوالے کر کے آیا چاہا آج دھرتی کے اوپر بیمد والی پگڑی پھیل کر عمر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا صحابہ کی پہچان مداری سے ختمِ نبوت کی پہچان مداری سے مسجدوں کی عبادی مداری سے گھر گھر میں قرآن پڑھنے والے جو آج مصری کاری لاکور پہلے کے جاتے ہیں ان کی پہچان مداری سے تمہارے ملک پاکستان میں پٹا کا پھوڑ جائے دیشنگر مدرسے والے کوئی مجھے کہے گا آپ کے اندر ایسا مظلوم طبقہ دکھا ہو جو دستہ زہار میں پورا پورا مہینہ پورا پورا مہینہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے موت میت میں چھوٹی نہیں شادی بیان میں چھوٹی کوئی نہیں کبھی خوشی میں چھوٹی کوئی نہیں مردے ہمارے نے لائے نمازیں ہمیں پڑھائے جمعے ہمیں پڑھائے مسجد کے وضو خانے کبھی صاف کرتا کبھی جوتیوں صاف کرتا پھر بھی ظالم ہیں اوہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے بھی خاص ہے اللہ کے نبی کے بھی خاص ہے ان پر اگلی نہ اٹھانا پر نہ دس دس نسلوں میں اللہ کوئی عالی پیدا کوئی نہیں کرے گا میں تو ہر جگہ جا کے ملکی آسیل صاحب مشیر صاحب روتا ہوں خدا کے واسے اگر مسجدوں کا اللہ خور پر مل دے سکتے ہو تو اپنے مسجد کے امام کی ترخواہ بیس ہزار کیوں نہیں کر سکتے ہو ہر سال قلیل بدلتے ہو ہر سال کلر کراتے ہو ہر سال نوے پکے بھولاتے ہو مسجد کا وہ حضر یہ پیٹھا تیرے پاس تا جی میں سندر سے بھی جانتا ہوں بھار سے بھی جانتا ہوں یقیل جان تعلق بھی بڑا ہے لیکن جب پہلے پہلے آیا تھا اللہ کی قسم یہ رات کے اندیرے میں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بلا کے مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا کہتا ملی صاحب کیا کروں عزت کی دوکری ہے گزارا کوئی نہیں تاجی اللہ کی عزت کی قسم ہے میں گوا تو گوا ہمارا عرش والا رب گوا دنیا قدر بھی کرتی لیکن جھاڑو دینے والوں کی قدر اللہ قیامت میں ضرور کرے گا مجھے لوگ جہاں دیکھنے کہتے چندہ بھانگنے والا مولوی میرا کیا جھڑ جاتا ہے شکر ہے شرابی نہیں کہتے دائشتگرد نہیں کہتے مجھے زاندی نہیں کہتے اللہ کا شکر ہے مجھے مسید تر چندہ بھانگنے والا کہتے اگر میرے چندہ بھانگنے سے کسی حافی جی کے دو جوڑے بھل گئے کسی کی ایک مہینے کی روٹی کے التضاب ہو گیا نہ تم معروب نہ میں معروب اللہ کی قسم اگر تیرے میرے دانے سے اس کے گھر کے آٹے میں روٹی پک گئی جب تک وہ روٹی اس کے اندر غزہ بلکہ دوڑتی رہ گی قرآن وہ پڑتا رہے گا قیامت تقلے جاوارا ڈھرتا رہے گا یہ تو اچھا بھلا دکاندار تھا بھائی اس کا کروباری خود کروباری تھا اللہ نے گھرانے میں سے جنالی بنا ہے مفتی بنا اسے اپنا کاروبار چھوڑ کر مدرسہ بنانے کی کیا ضرورتی پتا جلا اللہ نے اسے ان کی علم کی برکت سے اپنی رحمت سے سمجھا دیا کاروبار کا حساب لیا جائے گا قرآن والوں کی خدمت کر خدا کی قسم میں حسابہ جنت میں چلا جائے گا آج اس فقیر کے کہنے سے ولی کامل ابھی آ رہے تشریف لا چکے ہیں اسی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں میرے قضر جی کو ذراندر نہ بھیجنا میں دو پھر اپنے بھائیوں سے ایمال یقیل کا مذاکرہ کرلو پہلے تو میرے بھائی جس کا دل دھڑپا آکھ برسی آج اللہ کے دروازے پر یاسو لگا یہ دل کی دھڑگن لگی میرے عزیز اللہ کی رحمت ہے متوجہ پہلے تو سارے بل کے اللہ سے تیل مردمہ معافی مانگ لو اور تیل مردمہ کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ وہ بڑا کریم ہے ہوتی لانا میرا کام رحمت کے دروازے کھول دےنا اس کا کام ہے بس گزاریش ہے میرے عزیزوں میں زبردستی تھوڑی دو وقت آپ میں مل رہے ہیں وہ فرشتیں آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر جا ٹھہر جا جو اللہ کے قرآن والے ہیں ان کا نام مجھے لے کے جانے دے وہ کہتے ہیں ٹھہر جا یہ سعادت مجھے کیا پتہ دونوں فرشتیں لکھ رہے ہیں کہ قرآن والا کون ہے قرآن کے خادموں کا کون ہے یہ مدرسہ زیر تعمیر ہے بس میرے جان میں یہی عرض کرتا ہوں یہ مدرسہ زیر تعمیر ہے اگر بیس پچیس لوگ اپنی محبت والے ارادے کروا دو گے تو خدا کی قسم ہونا کچھ بھی نہیں قرآن کی عبادی ہوتی رہے گی